دراصل بھارتی جنٹا پارٹی کے سینئر رہنما پوری دنیا میں ان کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے انڈیا کے ایک عدالت نے پیر کے دن محولیات کی کارکن دشارہوی کو پانچ روزہ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دینے کا فیصلہ دیا ہے انڈیا میں تین ماہ سے جاری کسانوں کی تحریک کے لیے انہوں نے مبینہ طور پر ایک ٹول کٹ تیار کیا تھا جسے بھارت سرکار ملک مخالب دستاویز قرار دے رہی ہے ناظرین میں آپ کو بتا دوں یہ ٹول کٹ اس وقت سرکیوں میں آئی جب دنیا بھر میں محولیات کے کام کرنے والی کارکن گریٹا تھامرک نئے کسانوں کی حمایت کے لیے ٹوئٹ کیا تھا اور اسی کے ساتھ انہوں نے ٹول کٹ بھی شیئر کی تھی ڈیلی پولیس نے جب گوشتہ روز دشارہوی کو گرفتار کیا تو شوشل میڈیا پر شدید رد عمل ظاہر ہوا ہے اور ان کی گرفتاری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سوموار کے دن یعنی شوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہے ہیں وہ بظاہر تو دشارہوی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں لیکن وہ سب ان سے منسلک ہے یعنی ان سے ملتے جلتے ہیں یعنی اجمل قصہ برہان وانی جیسے ہیسٹیک یہ بھی شوشل میڈیا پر وڑے وائرل ہو رہے ہیں اب اجمل قصہ اور برہان وانی جیسے ہیسٹیک سے دشارہوی ان کا کیا تعلق ہے دونوں نام ان کے تعلق سے ہی شوشل میڈیا پر زینت بنے ہوئے ہیں دراصل بھارتی ایجنٹا پارٹی کے سینئر رہنما لیڈر اور بینگلور کے مرکزی پارلیمانی حلقے سے کارکن رکن پارلیمانی پی سی موہنے ماحولیاتی کارکن دشارہوی موازنہ پاکستانی اجمل قصہ انتہا پسند سے کیا ہے جنہیں ممبئی حملے میں گیارہ چھین کے حملوں کے الزام میں فانسی دی گئی تھی پی سی موہن نے ٹیوٹر پر لکھا برحان وانی کی عمر بھی اکیس سال تھی اجمل قصہ کی عمر بھی اکیس سال تھی عمر صرف ایک جیسی ہے اور یہ بھی ان کے دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے انہیں چاہیے کہ قانون کو اپنا کام کرنے دے جرم ہمیشہ جرم رہے گا لیکن بدقسمتی سے حکومت ہن اس کو غداری تسلیم کرتی ہے ہمارے نوجوان ہمارا مستقبل ہے ہماری کمزوری نہیں صاحب انہیں سنا جائے نہ کہ ان کو خاموش کیا جائے دوسری جانب دہلی کے وزیر علیہ اور عام آدمی کے سربراہ ارویند کیجریوان نے دشاروی کی گریفتاری کی مضمت کی ہے اور لکھا ہے کہ اکیس سالہ دشاروی کی گریفتاری جمہوریت پر کیا جانے والا بے نظیر حملہ ہے کسانوں کے حمایت جرم نہیں ہے صاحب اب باہر ملک میں بھارت کی بات برطانیہ کے ڈیلی ٹیلی گراف نے کہا ہے کہ دشاروی کی گریفتاری انڈیا میں آزادی اور سیاسی مخالپت پر قدگن کی تازہ مثال ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آخر یہ ٹول کٹ کیا ہے عام زبان میں ابھی تک ٹول کٹ گاڑیوں کے ساتھ ملنے والا وہ بکس ہوتا تھا جس میں اوزار ہوتے تھے جس سے گاڑی کی چھوٹی موٹی مرمت کی جا سکتی تھی لیکن موجودہ شوشل میڈیا دور میں کسی مہم کے لئے تیار کیے جانے والا لاہی عمل یا ایکشن پلان کو ٹول کٹ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر موجودہ دور میں جو بھی تحریکیں ہوئی ہیں جیسے بلے ایک لایوز میٹر اسٹرائک کیمپین اس سے منسلک لوگ مہم کو مضبوط کرنے کے لئے ٹول کٹ تیار کرتے ہیں اور کرتے تھے تاکہ تحریک کو آگے لے جایا جا سکے ناظرین آئیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ٹول کٹ میں ہوتا کیا ہے تین صفحات پر مستمیل یہ ٹول کٹ کے پہلے حصے میں یہ لکھا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایسی دستاویز ہیں جو انڈیا میں جاری کسان تحریک سے انجان لوگوں کو کسانوں کی موجودہ حالات اور کسانوں کے حالیہ مظاہروں سے باخبر کرنے کے لئے تیار کی گئی ہے نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ ٹول کٹ کا مقصد لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ کیسے اپنے رائٹ کا استعمال کرتے ہوئے کسانوں کی مدد کر سکتے اس نوٹ کے بعد انڈیا میں ذریعی شعبے کی موجودہ صورتحال کا ذکر ہے یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا میں سب سے چھوٹے کسان اور پسماندہ لوگ ہیں اور ان کی صورتحال واقعی خراب ہے یہ ٹول کٹ میں لکھا گیا ہے ٹول کٹ میں کسانوں کو انڈیا معیشت کی ریڈ کی ہڈی کہا گیا ہے اور ٹول کٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ انڈیا سفارت خانے اور میڈیا ہاؤس اور ان کے سامنے تیرہ فروری اور چودہ فروری کو ایک پروٹیسٹ کیا جائے اور اپنی تصاویر شوشل میڈیا پر کسانوں کے ساتھ وائرل کرے اور آگے یہ بھی کہا کہ ہیشٹیک فارمز پروٹیسٹ اور ٹول کٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہیشٹیک اسٹینڈ وید فارمز اور ٹول کٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیلی کی سرحدوں پر لوگوں سے اس میں شامل ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے ایک ٹول کٹ میں یہ بات بھی سامنے آئیے انہوں نے یہ بھی بات کہیے کہ اپنے فوٹوز اور اپنے پیغامات کسانوں کی حمایت میں لکھ کر شیئر کرے ناظرین ہماری ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے اور لائے تو شیئر کرے